بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اروج اور انگزیب کون ہیں جنہوں نے راتو رات سوشل میڈیا پر جن کی ویڈیو وائرل ہوئی جنہوں نے فیض فیسٹیول پر ہندوستانی شاعر بسم العظیم عبادی کی نظم ایک ایسے انداز میں پڑی کہ وہ تمام سوشل میڈیا چاہے وہ فیس بک ہو ٹویٹر ہو یوٹیوب ہو وائرل ہو گئی آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اروج اور انگزیب کون ہیں موسیقی 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 اس کا حصہ بننے کے بارے میں وہ بتاتی ہیں کہ جب گورنمنٹ کالج لاہور جی سی یو کے حاصل سے کچھ طالب علموں کو نکالا جا رہا تھا تو اس پر اتجاج کے لیے کچھ لوگ اگٹھے ہوئے اور اس وقت میں بھی اس کا حصہ تھی اور اس حیثیت سے وہ پہلا اتجاج تھا جس کا عروج اور انگزیب حصہ بنی عروج اور انگزیب بتاتی ہیں کہ ان کے ساتھی 29 نومبر کو ہونے والے سٹوڈنٹس مارچ میں طالب علموں کو دعوت دینے کے لیے فیل فسٹیوال کے حق میں نعرے بازی کر رہے تھے یہ گویا طالب علموں کو اس فسٹیوال میں شرکت کی دعوت دینے کا ایک ایسا انوکھا انداز تھا جو دیکھتے ہی دیکھتے تمام سوشل میڈیا پر وائرڈ ہو گیا جس میں ہنتائی زبردست انداز میں سر فروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا واضوے قاتل میں ہے آج پھر مقتل میں قاتل کہہ رہا ہے بار بار آئیں وہ شوک شہادت جن کے دل میں ہے اروج اور انگزیب نے جیسے یہ پڑھنا تھا کہ نوجوانوں میں ایک برکی لہر دوڑ جاتی ہے جو ان کا تحلیوں اور ناروں سے برپور جواب دے رہے تھے یہ راتو رات سوشل میڈیا پر شہرت پانے والی طالبہ اروج اور انگزیب کہتی ہیں کہ امارہ اس میں اور کوئی مقصد نہیں لوگوں کو اتنا عبام ہے کہ پتہ نہیں اس لڑکی کا کیا مقصد ہے اس نے کسی انجیو سے پیسے لیے ہوئے ہیں تو انہوں نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں وہ ایک عام سی لڑکی ہے اور ان لوگوں کی طرح ہے جو اپنی زندگیوں سے تنگ ہیں اور بہت کچھ یا نہیں کرنا چاہتے بس نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اروج کہتی ہیں کہ ہم غیر طبقاتی معاشرے اور غیر طبقاتی تعلیمی نظام کا قیام چاہتے ہیں سب کے لیے تعلیم جہاں ایک جیسی ہو تو ہم بھی ایک جیسے بن سکتے ہیں ہم کوئی غلط بات تو نہیں کر رہے ہیں اروج جس انداز میں لوگوں کو اس مارچ کی دعوت دے رہی ہیں اس انداز پر بھی بہت سے لوگوں نے سوال اٹھائے ہیں کہ آخر اعتجاج کرنے کا یہ کونسا طریقہ ہے ساتھ ہی سوشل میڈیا پر بے شمار لوگ ان پر تنقید کرتے ہوئے انہیں ایک برگر بچی بلا رہے ہیں جو اپنی ایسی والی کار میں اپنے بڑے گھر سے واپس لوٹ جائے گی کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک امیر گرانے کی لڑکی کو عام لوگوں کے مسائل کا کیا پتہ ہے اس تنقید پر اروج نے کہا کہ اگر انسانوں کو ازادی سے جینے کا حق حاصل ہو تو اس طرح کے انداز وہ ڈونٹ ہی لیتے ہیں جیسے میں ٹھیٹر کرتی ہوں تو اس میں ہم ایسے کلام مختلف سکولوں اور گاؤں گرہ میں بھی جا کر پڑھتے رہتے ہیں ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا انہوں نے اس کی پہلے سے منصوبہ بندی کر رکھی تھی تو اروج نے بتایا کہ یہ کوئی سٹریٹ انٹرٹینمنٹ یا ڈرامے بازی نہیں تھی ہمیں پتا تھا آج یہاں فسٹیوال میں کافی لوگوں کو آنا ہے یہ ہمارا لائے عمل تھا کہ یہاں آنے والوں کو ایسے ہی مارچ میں شامل ہونے کی دعوت دیں گے اروج اور انگزیب نے بتایا کہ صرف نعرے بازی نہیں کی ہم نے سٹڈی سرکل بھی منعقد کیا پمپلٹ بھی بانٹے ہاں ان سب کی تصویریں وائرل نہیں ہوئیں اور ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے جو سوال ان سے پوچھا گیا کہ آہر انہوں نے ہندوستانی شاعر کے کلام کا انتہاب ہی کیوں کیا تو اروج نے بتایا کہ انہوں نے کسی پاکستانی شاعر کے بجائے ایک ہندوستانی کا کلام اس لیے چنا کیونکہ حق کی بات جس نے بھی کی ہے اس میں بارڈرز کا کیا لینا دینا انسان پیدا ہوتے ہی ساتھ ہی بارڈر تو نہیں لے کر آیا یہ نظم بگج سنگھ پر لکھی گئی ہے اور وہ امارے بھی ہیرو ہیں یہ کہنا ہے اروج اور انگزیب کا وہ کہتی ہیں کہ میں لوگوں کے فائدے کی بات کر رہی ہوں اگر زندگی آسان ہوتی تو ہم کیوں نکلتے امارہ مقصد لوگوں تک بات پنچانا تھا اب اگر یہ دیکھ کر وہ مارچ میں آتے ہیں تو امارہ مقصد پورا ہو جائے گا اروج کہتی ہیں کہ صرف میری شکل اور ہلیے پر نہ جائیں امارہ کوئی مقصد بھی ہے آپ اس پر بات کریں پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کوئی عورت بول پڑے تو زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے کہ ہائے اللہ عورت نے کیسے بول دیا بجائے اس کے کہ اس عورت نے بولا کیا ہے انتیس نومبر کو ہونے والے سٹوڈنٹس مارچ کے مطالبات میں یونین سازی فیستو میں نمائدگی کا حق کیمپس میں حراس روکنے کے لیے کمیٹیوں کا قیام چھوٹے علاقوں سے آنے والے طالب علموں سے امتیازی سلوک کا حاتمہ اور اس حلف نامے کا حاتمہ شامل ہے جو ہر یونیورسٹی میں داخلے کے وقت ایک طالب علم سے پور کروایا جاتا ہے کہ وہ کسی سیاسی سرگرمی میں حصات نہیں لے گا